پیارے عزیز دوستو آج کی اسی ویڈیو میں آپ لوگ دشمن کی ہلاکت کی دعا سیکھنے والے ہیں یعنی کہ دشمن کو نست و نابود اور برباد کرنے کی دعا آپ لوگ اس دعا کا استعمال تب کریں جب آپ دشمن کے ظلم سہتے سہتے تھک گئے ہوں اس دعا کو پڑھنے سے پیارے عزیز دوستو دشمن ہلاک ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے لیکن میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس دعا کا استعمال تب ہی کریں جب آپ لوگ دشمن کے بڑے بڑے ظلم سہتے سہتے تھک گئے ہوں جب آپ کے پاس میں کوئی راستہ نہ بچا ہو تب ہی اس دعا کو پڑھیں اگر آپ لوگوں کی چھوٹی موٹی دشمنی ہے آپ لوگ دشمن کو زیادہ نقصان نہیں پہچانا چاہتے ہیں تو اس کی دعا بھی آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتائی جائے گی چھوٹی موٹی دشمنی سے نپٹنے کے لیے آپ لوگ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ دشمن کی ہلاکت کی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ دو دعائیں سیکھنے والے ہیں جو کی پیارے عزیز دوستو قرآن سے ثابت ہیں آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے پیارے عزیز دوستو یہ اسلامی ویڈیو ہوتے ہیں ان پر آپ لوگ لائک ضرور کر دیا کریں اور سباب کی نیت سے آپ لوگوں کو سباب ہی ملتا ہے اس نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں پیارے عزیز دوستو جب کوئی انسان کسی دشمن کے یا کسی بھی انسان کے ظلم سہتے سہتے تھک گیا ہو جب اس کو کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو ایسے حالاتوں میں اس دعا کو پڑھے جب آپ کے اوپر دشمن یا کوئی بھی انسان آپ کے اوپر بے پناہ ظلم کرتا ہو آپ پریشان ہو گئے ہو تب ہی آپ لوگ اس دعا کو پڑھیں پر دھیان رکھیں کسی بھی غلط مقصد کے لیے اس دعا کا استعمال نہ کریں بے بجہ اس دعا کو پڑھ کر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ یہ دعا دشمن کو ہلاک کر دیتی ہے یہ دعا دشمن کو یا پھر برے لوگوں کو جو ظلم و ستم کرتے ہیں ان کو برباد کر دیتی ہے دشمن کو ہلاک اور برباد اور تبہہ اور ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ مجرب دعا نہیں ہے تو پیارے عزیز دوستو اب آپ لوگ دعا کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد میں ہم پڑھنے کا طریقے کے بارے میں بتائیں گے دعا آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان سے دعا اپنی اسکرین پر دیکھیں صحیح لبزوں میں اس کی ادائیگی کریں اس دعا کا ترجمہ بھی دیکھیں پھر آپ کو طریقہ بتائیں گے اس دعا کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب برباد کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو تاکہ وہ ایمان نہ لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو پیارے عزیز دوستو اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہیں پر بھی اکیلی جگہ پر بیٹھ جائیں خاموشی سے آپ لوگ اس دعا کو پڑھیں گے اس وقت میں جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو دیکھ لیں آپ کے اس پاس میں کوئی بھی نہ ہو اور آپ لوگ اس دعا کو روزانہ تب تک پڑھتے رہیں گے جب تک آپ لوگ کا دشمن حلاق نہ ہو جائے برباد نہ ہو جائے یہ دشمن وہ آپ کے پاس آ کر معافی نہ مانگ لے اس دعا کو پڑھنے کے لیے جب آپ لوگ بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ کم از کم سات مرتبہ اس دعا کو پڑھیں سات مرتبہ ہر انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اس دعا کو ہندی میں بھی دکھایا سات مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ تین مرتبہ آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیا کریں جو شروع میں پڑھا تھا اور ایک بات کا آپ لوگ خاص خیال رکھیں کہ جب آپ لوگ اس دعا کو پڑھ رہے ہوں اس وقت میں آپ لوگ دشمن کا تصور کریں اگر آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ دشمن کون ہے کیونکہ دشمنوں کا پیارے عزیز دوستو اکثر پتا ہی نہیں ہوتا ہے کون کون ہے کیونکہ کچھ دشمن ہمارے رشدار ہوتے ہیں کچھ دشمن ہمارے دوست ہوتے ہیں اور کچھ ایسے دشمن ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ لوگ تصور کر لیں اگر دشمن پتا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اور آپ لوگ اس دعا کو سات مرتبہ کم سے کم پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ گیارہ مرتبہ اکیس اٹالیس سو مرتبہ جتنا آپ لوگوں سے پڑھ ملے آپ لوگ پڑھئے اور تب تک پڑھتے رہیے جب تک اس دشمن کا موہ بند نہ ہو جائے اس کی زبان بدگوئی یا برائیاں کرنے سے بند نہ ہو جائے یا وہ دشمن آپ لوگوں پر ظلم کرنا بند نہ کر دے یا وہ دشمن ختم نہ ہو جائے تبہ نہ ہو جائے تب تک آپ لوگ اس دعا کو پڑھتے رہیے تو پیارے عزیز دوستو اس دعا کو تو آپ لوگ تب پڑھیں گے جب آپ لوگوں کو کوئی راستہ نظر ہی نہ آتا ہو دشمن کو ہلاک کرنے کے سبائے اب آپ لوگ اگر دشمن کو تھوڑا سا مزہ چکھانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا مزہ چکھا دیں تھوڑا سا اس کو ہم ہلاک کر دیں تاکہ یہ صدھر جائے اور صحیح راستے پر آ جائے اور ہم سے جلنا یا ہماری برائیاں کرنا بند کر دے تو پیارے عزیز دوستو ایسے حالاتوں میں آپ لوگ دوسری دعا پڑھیں گے کبھی کبار جب آپ لوگ کہیں سفر پر نکلتے ہیں تو راستے میں ائرپورٹ ہو کسٹم پر امیگریشن چیکنگ پر یا کسی بھی اور جگہ پر جو ادھکاری تینات ہوتے ہیں ان میں اکثر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ایسا آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت بار ہوا ہوگا کہ آپ لوگ کہیں گئے تو وہاں پر جو ادھکاری ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یا پھر کہیں پر پولیس اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتی ہے اور سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے یا پھر حکومت کے اندر فرونیت آگئی ہے اور وہ بھی ایک ترہ ترہ کے ظلم سے باز نہیں آتی اور ان کا ڈر سب میں قائم ہے تو پیارے عزیز دوستو ایسے میں جب کی آپ کو کسی عام شخص سے ڈر ہو یا ائرپورٹ اور کسٹم پر چیکنگ کے دوران پریشانی کا اندیشہ ہو یا پولیس اور حکومت سے ڈر ہو یا کسی بھی ترہ کا خوف آپ کے دل میں ہو تو جب بھی پیارے عزیز دوستو ایسے شخص سے سامنا ہو تو یہ دعا پڑھ کر اس کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کی طرف روک کر کے پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑ جائے گا پیارے عزیز دوستو وہ نہ ہی آپ کو پریشان کرے گا نہ ہی آپ کے ساتھ میں غلط برتاؤ کرے گا بلکہ وہ آپ کے ساتھ میں محبت سے پیش آئے گا دعا پیارے عزیز دوستو سورہ یاسین کی آیت نمبر نو ہے وہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدْدًا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدْدًا فَغْشَيْنَحُمْ فَحُمْ لَا يُبْسِرُونَ دھیان سے آپ لوگ دیکھیں یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر نو ہے وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدْدًا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدْدًا فَغْشَيْنَحُمْ فَحُمْ لَا يُبْسِرُونَ اس کا ترجمہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے خڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے خڑی کر دی ہے اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھاک لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا پیارے عزیز دوستو جس بندے سے خطرہ ہے یا کسی بھی طرح کا ڈر ہے تو یہ دعا اس کی طرف پڑھ کر آپ لوگ پھوک دیں گے تو وہ آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا اور اس کی آنکھوں پر انشاءاللہ پردہ پڑھ جائے گا یہ دعا آپ لوگ چھوٹی موٹی دشمنی نکالنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی آپ لوگوں کا چھوٹا موٹا دشمن ہے جس کو آپ لوگ صدھار نہ چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائے یہ آپ کو پریشان کرنا بند کر دے یہ آپ کی غیبت اور چگلیاں کرنا بند کر دے یہ آپ سے دشمنی نہ کرے تو پیارے عزیز دوستو اس کے لیے آپ لوگ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ دعا اس حد تک کام کرتی ہے کہ وہ انسان نیک راستے پر آ جائے وہ انسان ہر طرح کی مقاریاں بند کر دے اور جو اس سے پہلے پیارے عزیز دوستو دعا بتائی وہ خاص کر کے دشمن کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے اب آپ لوگ دیکھیں جیسا بھی آپ کو اچھا لگے جو دعا آپ کو سمجھ آئے وہ آپ لوگ پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک وطالع ان دونوں دعاوں سے دشمن کا موہ بند ہو جائے گا اور وہ آپ کو پریشان کرنا بند کر دے گا لیکن آپ لوگ پیارے عزیز دوستو کسی بھی ایسا دشمن ہو جو آپ کو زیادہ پریشان نہ کرتا ہو اس کے لیے آپ لوگ کوئی بھی دعا نہ پڑھیں بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر صرف دعا ہی کر دیا کریں کہ یا اللہ ایسے دشمن سے وہ نجات عطا فرما دے تو امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کو پورا ویڈیو سمجھ آ گیا ہوگا دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور سباب کی نیت سے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ